بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد سے زیادہ علی سے محبت رکھتا ہے ترک نکوی نے یہ روایت پیش کی ہے جس کا ترجمہ ہم سمجھتے ہیں یہ بنتا ہے کہ جتنی محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اگر زرک نکوی کا ترجمہ مان بھی لیں تب بھی اس کو دیے ہوئے حوالے کے مطابق یہ حدیث محتبر کتب میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ شیعہ کتب میں ثابت کرنا پڑے گی ہم توعمت نہیں لگاتے مگر آپ اس کے الفاظ نوٹ کریں وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ حوالے بہت ٹائم سے درک کی وجہ سے چھپائے ہوئے تھے اور اب عقید مسک ہوتے ہیں تو ہو یہ در کس چیز کا ہے اور یہ کونسا عقیدہ خراب ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حضرت علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کہنا چاہ رہا ہے درک نکوی نے اسی کتاب میں یہ حدیث نہیں دیکھی حضرت جبرائیل علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب کی چھان بھی ان کی ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی شخص کو نہیں پایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم سے افضل ہیں یہ شیعوں کا اجمعی عقیدہ ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس بات کے ثبوت کے لئے یہ حدیث ملاحظہ کریں یہ وہ کتابیں جو قرآن کے بعد آج کے دور میں سب سے افضل کتابیں یہ کتابیں اصول کافی امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امیر المومنین حضرت علیہ وسلم کے پاس ایک یعودی عالم آیا اور پوچھنے لگا کیا آپ نبی ہیں امام نے فرمایا نہیں تیری ماں تیرے ماتم میں بیچے میں تو غلامان محمد میں سے ایک غلام ہوں کسی نے نسیریوں کے خلاف ویڈیو بنائی تھی اس پر اس شخص نے دیکھیں کسا کمیٹ کیا ہے کہتا ہے بہن دے دو نسیری کو یہ اس کا اوفیشل اکاؤنٹ ہے اس کی بتیزی بھی ملائزہ کریں اس کے چینل پر جب بھی کوئی گالی یا نسیری بکواس کرتا ہے تو یہ اسے منع نہیں کرتا بلکہ لائک کرتا ہے